مفتی راشد محمود رضوی صاحب وہ چشتی رسول اللہ والے کلمے سے ہاتھ اٹھا گئے ہیں کہ یہ جی غلط کلمہ ہے یہ جھوٹا گلمہ ہے اس کا ہم دفاع ہی نہیں کرتے اور اس بات کو جب علی بھائی نے ایکسپوز کیا وہاں آپ کو علی بھائی کے زبانی سناتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ کئی سال پہلے یہ اس مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے جس مناظرے میں ان لوگوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کہ کے اور آگ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو چشتی رسول اللہ والے کلمے کوئی غلط مانتے ہیں تو اس کی دونمری پکڑی گئی ہے ٹائم قیامت تھا کہ جواب دینا ہے اس بات کا کہ اس وقت دفاع کیا تھا اب تم پہ کون سا حق ایسا کھل ہے کہ جس کی وجہ سے چشتی رسول اللہ سے انکار کر رہا ہے وہ بھی ایک چھوٹا چوزا مفتی منی برمان نے نہیں کیا بڑے علمان نے نہیں کیا نہ وہ کریں گے ظاہری بات ہے جب بندہ ایکسپوز ہو جائے تو پھر بندہ پھڑ پھڑاتا تو ہے اسی طرح جب مفتی صاحب کو علیہ بہنے ایکسپوز کیا ہے تو وہ پھڑ پھڑانا شروع ہو گیا مرزا جلیمی نے سیدھے ساتھے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے اور برگلانے کے لیے جو حربیں اختیار کیے ہیں ان میں سے ایک حربہ چشتی رسول اللہ والا جھوٹا واقعہ ہے جس بنیاد پر مرزا جلیمی نے کروڑوں سنی مسلمانوں کے اوپر بہتان لگایا کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ بریلویوں کا کلمہ ہے جبکہ یہ دنیا کا وہ بدترین جھوٹ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مفتی راشد محمود رضوی صاحب جو ہیں وہ ہڑ بڑا گئے ہیں جب ہڑ بڑا جاتا ہے بندہ تو اس میں انہوں نے وہ حربہ کا لفظ استعمال کر دیا اب حربہ کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کا اختیار تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو علی بھائی نے حربہ اختیار کیا یعنی لڑائی کا اختیار نکالا ہے وہ کن کی کتاب سے نکالا ہے کون اس کتاب کو چھاپتے ہیں اور کون اس کتاب کو آگے مانتے ہیں اور کون اس کتاب کو پڑھ کے اس سے فیضیاب ہوتے ہیں چلو ایک بات سے خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب جو ہیں اس واقعے کو جھوٹا ابھی پھر کہنا شروع ہو گئے اور دوسری بات جو آپ نے کلپ چلایا ہے کہ علی بھائی بنیادی عقیدہ کی بات کر رہے ہیں تو مفتی صاحب آپ کو سمجھنے گلتی لگی ہے کہ علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ آئے گا تو ہم اس کے پر بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بات کریں گے اور پھر اس کے سامنے رکھیں گے کہ یہ چشتی رسول اللہ ہے کتاب میں لکھا ہے اس کو غلط کہتے ہو کہ نہیں اگر وہ اس کو غلط مان جائے گا تو پھر بنیادی عقیدہ اس کو سمجھا جائے گا اگر وہ اس کا آپ کی طرح دفاع کرنا شروع کر دے گا اتحاد کہا کے تو پھر اس سے بنیادی عقیدہ پر بات ہوگی آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے اس لئے آپ کی کلیکشن کر رہا ہوں جو بندہ یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے اور یہ قلمہ صحیح ہے اور قلمہ پڑنا چاہیے وہ بندہ دارہ اسلام سے خارج ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مفتی صاحب کا اپنے فتوہ سن لیا کتنا بڑا رہا فتوہ لگایا اب یہ والا جو فتوہ ہے نا آپ لوگوں نے یہ یاد رکھ رہا ہے دیکھئے کہ یہ فتوہ جو ہے مفتی صاحب کی طرف کیسے لوٹنے لگا تو اب کیا کیا جائے اب اس نے میرے خلاف پر پر اپنے کرتے ہوئے ایک گیارہ سال پرانی مناظرہ کی ویڈیو نکالی اور اس مناظرہ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس مناظرے میں بابی مناظرے کی طرف سے یہی باقیہ پیش کیا گیا اور باقیہ پیش کر کے اس کے اوپر فتوہ لگانے کا مطالبہ کیا گیا کہ یہ کتاب میں باقیہ موجود ہے لہذا تم فتوہ لگاؤ بڑے دھیان سے اب آپ ان کا یہ کلپ سنیں مفتی صاحب یہاں تک تو بات گھما پھر آگل آ رہے ہیں اپنی عوام کو جو ہے نہ بتائی جا رہے ہیں کہ میں 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 کرتے 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 پہنچ گئے اب یہ جو بات شروع ہونے لگی ہے یہاں سے مفتی صاحب کو آپ دیکھیں یہ کس طرح کا دجلوں فریب کر کے عوام کے اندر کس طرح کا زہر گھول رہے ہیں چشتی رسول اللہ کا دفاع بھی کر جاؤ اور اس سے ہاتھ بھی اٹھا لو جو واقعہ تم پیش کر رہے ہو اس واقعے کو پیش کر رہے میں تم نے خیانت کی ہے خیانت یہ کی ہے کہ اسی واقعے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خاجہ پر اس وقت کیفیہ تاری تھی تم نے یہ عبارت کیوں نہیں پڑی کہ خاجہ پر کیفیہ تاری تھی تاکہ مسئلہ بادی ہوتا ہے کہ اس حالت میں جو چیز کسی سے صادر ہو کسی صوفی سے تو اس پر اس حالت میں فتوہ لگایا جا سکتا کہ نہیں تو وہاں بھی منادر نے خیانت کی تھی اس کے جواب میں اس کا یہ جواب دیا گیا نہ تو اس وقت ہم نے یہ کہا کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے یا یہ کلمہ صحیح ہے اور نہ آج کہتے ہیں اس وقت بھی مارا نظریہ اور عقیدہ یہی تھا کہ جو یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے اور یہ کلمہ صحیح ہے وہ کافر دارہ السلام سے خارج ہے دیکھیں مفتی صاحب نے کس طرح کی ڈنڈی ماری ہے اس طرح کی ڈنڈی ماری ہے کہ جو عام بندہ ہے وہ تو نہیں سمجھ سکے گا لیکن اگر تھوڑا سب ذہن لگائیں کہ جی اگر کوئی خاص حالت میں اس طرح کا کام کرے گے اپنے نام کا کلمہ بڑھا لے تو اس کے اوپر کوئی حد نہیں اب یہ جو خاص حالت ہے مفتی صاحب نے تو کبھی نہیں بتانی مفتی صاحب قیامت تک ان کے لئے ٹائم ہے کہ یہ اپنی خاص حالت بیان کر کے دکھائیں بزرگ کی نہیں کریں گے وہ خاص حالت کیا ہے کہ جس کو پر شریعت کا کلم اٹھ جاتا ہے اس کے اوپر فتوہ نہیں لگتا جس کو پر شریعت کا کلم اٹھ جاتا ہے اور وہ خاص حالت پاگل ہوتی ہے جو بندہ پاگل ہو جائے وہ جو ہے اس کے اوپر شریعت کا کلم اٹھ جاتا ہے وہ جو مرضی بکواس کرے جو مرضی اول فولیاں بھونگیاں ہمارے اب دیکھیں مفتی صاحب کس طرح کر کے اپنے بزرگ کو بچانے کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی خاص حالت کی وضاحت نہیں انہوں نے کی اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی خاص حالت یعنی کہ پاگل پن پاگل پن میں اتنی سنس کس کی کام کرتی ہے مرید آیا ہے اس کو پہلے صحیح کلمہ اس کا سنے ہے پھر اس کو کہایا کہ پڑ چشتی رسول اللہ اس نے چشتی رسول اللہ پڑھ دیا پھر اس کو بتا رہے ہیں خاص حالت میں ہی یعنی پاگل پن میں کہہ رہے ہیں کلمہ وہی ہے جو تُو نے پہلے پڑا ہے میں کیوں میں ادنا سا غلام ہوں دیکھیں خاص حالت میں پاگل پن میں بھی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں ادنا غلام ہوں کلمہ بھی وہی ہے جو تُو نے پہلے پڑا ہے یہ صرف تیرا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ کون سی خاص حالت ہے یہ کون سا پاگل پن ہے دیکھیں مفتی صاحب یہ بات جو ہے نا ابھی تک وہی ہے آپ نے دفاع کیا ہے اور آپ نے اتنے بڑے فتوے لگائے ہیں اب اس میں مفتی صاحب کیا بتا رہے ہیں بھلا کیا انہوں نے دکھا ہے جو میں نے گیرہ سال پہلے دفاع کیا تھا جانی کہ وہ پاگل پن میں تھے تو مفتی صاحب آپ ذرا اگر یہ میں غلط کہہ رہا ہوں خاص حالت پاگل پن ہے پاگل کے اوپر سے شریعت کا کلم اٹھ جاتا ہے تو آپ ذرا خاص جو حالت ہے اس کی وضاحت کر دیں اور ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے